سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماہولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب بائیس دنیا میرے گھر میں صفحہ ایک سو انیاسی رسہ کشی ایک بار پھر ماریٹا کے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے سب جھگڑ رہے ہیں جیسا کہ وہ لوگ ہر روز کرتے ہیں ماریٹا کا بھائی کرکٹ کا میچ دیکھنا چاہتا ہے جبکہ ننہی سوزن گانوں کا اپنا پسندیدہ پروگرام ممی اور آنٹی اچھی سہے لیا ہیں لیکن ان کے پسندیدہ ٹی وی پروگرام مختلف ہیں ممی خبریں دیکھنا چاہتی ہیں جبکہ آنٹی ٹی وی سیریل ماریٹا کارٹون دیکھنا چاہتی ہے اور ڈیڈی کو فٹبال میچ دیکھنا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف شام کو ہی ٹی وی دیکھ پاتے ہیں آخر کار سب کو ہی فٹبال میچ دیکھنا پڑتا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک کمبے کے لوگ ٹی وی پر فٹبال میچ دیکھ رہے ہیں صفحہ ایک سو اسی آؤ گفتگو کریں تمہارے گھر میں بھی کیا لوگ پنکھے ٹی وی اخبار اور کرسیوں یا کسی اور چیز پر جھگڑا کرتے ہیں تمہارے گھر میں ایسے جھگڑوں کا فیصلہ کون کرتا ہے کسی ایک دلچسپ واقعے کے بارے میں بتاؤ جب تمہارے گھر میں بھی ایسی ہی کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا ہو کیا تم نے لوگوں کو کسی چیز پر کہیں اور آپس میں جھگڑتے ہوئے سنا ہے یہ فرق کیوں شام سات بجے کا وقت ہے پرتبہ اپنی دوست کے یہاں سے گھر کی طرف جلدی جلدی آ رہی ہے اس کے بھائی سندیپ اور سنجے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں انہیں گھر جانے کی جلدی نہیں ہے اگر انہیں دیر بھی ہو جائے گی تو انہیں کوئی نہیں ڈانٹے گا پرتبہ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے اس کے لئے قانون اور اس کے بھائیوں کے لئے الگ قانون کیوں ہیں لیکن وہ کیا کر سکتی ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں بچے گیند سے کھیل رہے ہیں آؤ گفتگو کریں کیا اس طرح کی چیزیں تمہارے یا تمہارے کسی دوست کے گھر میں بھی ہوتی ہیں تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کیا تم سوچتے ہو لڑکے لڑکیوں عورتوں اور مردوں کے لئے مختلف قانون ہونے چاہیے صفحہ 181 سوچو کیا ہوگا اگر لڑکیوں کو وہ قائد قانون ماننے پڑیں جو لڑکوں کے لئے بنے ہیں اور لڑکوں کو وہ جو لڑکیوں کے لئے بنائے گئے ہیں پیلو آنٹی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک خاتون ایک صاحب اور کچھ بچے ہیں ایک دن پیلو آنٹی فالی اور نازو اور ان کے دوستوں کو سمندر کے ساحل پر لے گئیں کیا خوب خوشگوار وقت انہوں نے وہاں گزارا وہ ریت اور پانی میں کھیلے اور پھر جھولے کی سواری کی اس کے بعد انہوں نے بھیل پوری کھائی اور غبارے خریدے پھر ہر ایک نے خوب تھنڈی قلفی کا لطف اٹھایا اور جب قلفی فروش نے قیمت مانگی تو اس نے غلطی کر دی اس نے بجائے سات قلفیوں کے صرف پانچ قلفیوں کے دام بتائے بچوں نے سوچا واہ واہ ہم نے پیسے بچا لیے لیکن پیلو آنٹی نے سات قلفیوں کی قیمت ادا کی بچے اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے جو پیلو آنٹی نے اس روز کیا اگر تمہیں اس کہانی کا اختتام دوسری طرح سے لکھنا ہو تو تم اس کو کیسے ختم کروگے صفح 182 کیا تمہارے خاندان میں بھی کوئی پیلو آنٹی کی طرح کا ہے وہ کون ہے اگر پیلو آنٹی نے قلفی فروش کو کم قیمت ادا کی ہوتی تو بچوں نے پیلو آنٹی کے بارے میں کیا سوچا ہوتا تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے اکشے اپنی نانی ماں سے بہت محبت کرتا ہے وہ بھی اس کو بہت پیار کرتی ہیں وہ اس سے بہت ساری دلچسپ چیزوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں انل اکشے کا دوست ہے اس کی نانی ماں انل کو بھی پسند کرتی ہیں لیکن ایک بات وہ اکشے سے بار بار کہتی ہیں کہ اسے انل کے گھر پر کبھی کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے یہاں تک کہ ایک گلاس پانی بھی نہیں وہ لوگ ہمارے خاندان سے بہت مختلف ہیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کچھ بچے اور ایک نانی ماں ہیں ایک دن انل کے گھر کے قریب بڑے میدان میں والی بال کا میچ تھا اس دن بہت گرمی تھی اور ہر ایک بہت تھکا ہوا اور پیاسا تھا میچ کے بعد انل نے سب کو اپنے گھر مدو کیا انل کی ماں نے سب کو پانی دیا اور سب نے پی لیا جب انل نے اکشے کو پانی کا گلاس دیا تو اس کو اچانک اپنی نانی ماں کی بات یاد آ گئی اکشے انل کی طرف دیکھتا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس کے بارے میں گفتگو کرو تمہارے خیال سے اکشے کیا کرے گا اکشے کیوں الجھن میں تھا تمہارے خیال میں اکشے کی نانی ماں نے اسے کیوں خبردار کیا تھا کہ وہ انل کے گھر میں ایک گلاس پانی تک نہ پیے کیا تم کسی کو جانتے ہو جو اکشے کی نانی ماں کی طرح سے سوچتا ہے کیا تم اکشے کی نانی ماں سے اتفاق کرتے ہو کیا تم سوچتے ہو اکشے کو کیا کرنا چاہیے فیصلہ کون کرے گا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک بچہ اور ایک بڑی عمر کا شخص ہے ڈھونڈو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے بڑے ابو پورے خاندان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے کھیت اخراجات سے متعلق معاملات وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں گھر کے سب چھوٹے بڑے معاملات کا فیصلہ وہی کرتے ہیں ڈھونڈو نے ہمیشہ کھیتوں میں کام کیا ہے لیکن اب وہ کچھ مختلف کرنا چاہتا ہے وہ بینک سے کچھ رقم قرض لے کر اناج پیسنے کی ایک چکی خریدنا چاہتا ہے ان کے گاؤں میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے ڈھونڈو کو اعتماد ہے کہ یہ نیا کاروبار اس کو اپنے خاندان کے لیے زیادہ کمائی کرنے کا موقع فراہم کرے گا اس کے والد نے رضا مندی دے دی تھی کہ وہ اس نئے کام کے لیے کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کے بڑے ابو اس بات کے لیے رضا مند نہیں ہیں برائے استاد یہ مثالیں ہمارے روز مرہ کے حالات کی اکاسی کرتی ہیں ان کا ہمارے اوپر الگ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کریں صفحہ 184 اس کے بارے میں گفتگو کرو تم اگر ڈھونڈو کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے کیا ایسا کبھی تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ تم کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن خاندان کے بزرگوں نے وہ کرنے نہیں دیا تمہارے گھر میں اہم فیصلے کون کرتا ہے تم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو تمہیں کیسا لگے گا اگر صرف ایک ہی انسان تمہارے سارے خاندان کے فیصلے کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں دو بچیاں ہیں یہاں ایک اور تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک بچہ ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے مینہ اور ریتو ہاپ سکوچ کھیلنے کے بعد گھر جا رہی تھیں آؤ میرے گھر چلو مینہ نے ریتو کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے درخواست کی کیا تمہارے چاچا گھر پر ہیں اگر وہ ہیں تو میں نہیں آؤں گی ریتو نے جواب دیا لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو چاچا تو تم کو پسند کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی دوست ریتو کو گھر لاؤ اور میں تم دونوں کو بہت ساری چاکلیٹ دوں گا ریتو نے مینہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تمہارے چاچا سے ڈر لگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اگر وہ میرا ہاتھ بھی چھو لیں تو یہ کہتی ہوئی ریتو گھر چلی گئی برائے استاد کچھ بچوں کے بھی ریتو کے جیسے تجربات ہوں گے اگر بچے کلاس میں اس کا تذکیرہ کریں تو بچوں میں خود اعتمادی اور احساس تحفظ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ انفرادی طور پر کچھ بچوں سے گفتگو کر سکتے ہیں اگر سکول میں کوئی کانسلر یعنی سلاحکار ہے تو آپ اس کی بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرو تم نے کبھی کسی کے لمس کو ناپسند کیا ہے کس کے لمس کو تم نے ناپسند کیا اگر تم ریتو کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اگر اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو اور کیا کیا جا سکتا ہے گفتگو کرو ہر ایک کا لمس ایک سا نہیں ہوتا ریتو کو اچھا نہیں لگتا تھا جب مینا کے چاچا اس کا ہاتھ پکڑتے تھے لیکن اسے مینا کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگتا تھا تم کیا سوچتے ہو ایسا فرق کیوں تھا اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوتی کتاب کا بائیس وان باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موئین الحسن نیازی تقنیقی نینترن بٹی لینگ لنگڈو تقنیقی سہائک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی C.I.E.T.N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت تاثا پرستوطی